یہ قرآن قبرستان میں پڑھنا حلال نہیں ہے قبرستان میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے جائز ہی نہیں ہے نہ دفن کر کے نہ دفن کرنے کے بعد نہ دفن کرنے سے پہلے نہ کسی وقت بھی قبرستان میں جا کر قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ ہے ہی نہیں وَقُلْ جَالْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلْ اِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زَوْقَامُ صدق اللہ العظیم سامین عزیب اکار آپ نے خیر مقلد مفتی صاحب کا قلب سنا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ قبرستان قرآن مجید پڑھنے کی جگہ نہیں ہے مردے کو دفن کرنے سے پہلے اور دفن کرنے کے بعد کہتے ہیں قرآن مجید پڑھنا جائز نہیں ہے پھر آگے چل کر کہتے ہیں کہ قبرستان کے اندر قرآن مجید پڑھنا کسی بھی وقت حلال نہیں ہے اور جائز ہی نہیں ہے تو آج کی اس نشست میں ہم مفتی صاحب کی ان تمام باتوں کا جواب احادیث مبارکہ سے اکوال صحابہ سے اور مفتی صاحب کے اپنے اکابر علماء کی زبانی دیں گے تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں حدیث شریف کے کتاب ہے شعب العیمان امام بہیکی رحمت اللہ نے دی اور سامین عزیب وقار ساتھیں جلد ہے اور روایت کا نمبر ہے جی بانوے سو چورانوے حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی آیا فرماتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا ما تاہدکم فلا تحبسوہو واسرئو بہی الہ قبرہی حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو اسے دفن کرنے میں جلدی کرو پھر جب اسے دفن کر لو حضور فرماتے ہیں اندہ را سے ہی فاتحہ تلکتاب و اندہ رجلی ہی بخاتمت البکرہ تی فی قبرہی آپ نے فرمایا جب اس کو دفن کر لو تو اس کے سر والی طرف سورت الفاتحہ پڑھو اور پاؤں والی طرف جو ہے وہ سورت البکرہ کی آخری آیات پڑھو یہ تھی ابن عمر کی مرفو حدیث اب اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شرح و اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت امام حبت اللہ لالکائی رحمت اللہ لکھ یہ دار الحدیث قائرہ کی سامین عزی وقار چھپی ہوئی ہے اور روایت نمبر ہے اکی سو چوہتر جو میں نے پہلے پڑھی وہ مرفو حدیث تھی اب اکی سو چوہتر جو روایت کا نمبر میں بتا رہا ہوں اس روایت کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا فتوہ موجود ہے آپ نے فرمایا مستحب ہے کہ دفن کے بعد مردہ کے سار والی طرف جو ہے قبر کے سار والی طرف جو ہے وہ سورة الفاتحہ پڑھی جائے اور پاؤں والی طرف جو ہے وہ سورة البقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کی جائے الحمدللہ یہ روایت ابن عمر سے مرفوان بھی مروی ہے اور موقوفا ان کا اپنا فتوہ بھی بھی ہے اور سامی نزی بکار یہ موقوف جو روایت ہے اس روایت کے متعلق امام میں بہکی فرماتے ہیں کہ اس کی اثنات جو ہیں حسن ہے الحمدللہ اور آفِ سخاوی جیسا چوٹی کا محدث ہے وہ بھی فرماتا ہے کہ اس کی اثنات جو کیا ہیں حسن ہے الحمدللہ یہ دو غوالی ہوتا ہے اب اس سے آگے تیسرا حوال ہے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ال آقیبہ ال آقیبہ اور سامی نزی بکار یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے لکھنے والے اس کے ال امام ال محدث عبدالحق رحمت اللہ نے اور اس کا صفحہ نمبر ہے جی دو سو ایک انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کال اکراؤو اندہ موتاکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے پاس قرآن پڑھو اکراؤو اندہ موتاکن اپنے مردوں کے پاس کیا کرو قرآن پڑھو محدث عبدالحق اب اس کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اندہ قبر ہی یعنی حدیث کا معنی یہ ہے کہ اس کی قبر کے پاس قرآن مجید پڑھو سامینی زباکار یہ تین حوالے ہو گئے میں نے دفن کے بعد کی بھی حدیث پیش کی ابن عمر کا اپنا قول بھی پیش کیا اب میں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک انعاقبہ سے پڑھی اور مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ سیرے سے جائز ہی نہیں حلال ہی نہیں قبرستان قرآن مجید پڑھنے کی جگہ ہی نہیں اب اس سے اگلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے قرآن حافظ سخاوی کی کوئیت سے یہ چھپی ہے اس کے اندر دو حدیثیں موجود ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی بھی اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنو کی بھی امام سخاوی نکر فرماتے ہیں ان علی جبن ابی طالب انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو بندہ قبرستان جائے وہاں جا کر گیارہ دفعہ صورت الاخلاص پڑے اور قبرستان کے اندر جتنے مرد دفعہ ان کو بخش دے تو ان مردوں کی تعداد کے برابر اللہ پڑھنے والے کو سواب عطا فرما دے گا اور اسی طرح کی روایت والدین کی قبروں کی سیارت کے متعلق بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حافظ سخاوی نے نکل فرمائی ہے اب اس سے اگلا حوالہ یہ میرے آقے میں کتاب ہے محدث ابو بکر الخلال رحمت اللہ علیہ اس کے لکھنے والے ہیں اور یہ دارالکتب العلمیہ بینود لبنان کا چھاپا ہے سامین زیوکار اس کتاب کے نام پر تھوڑا سا غور کریں مفتی صاحب نے کہا ہے کہ قبرستان قرآن مجید پڑھنے کی جگہی ہے وہاں سیرے سے قرآن پڑھنا جائز ہی نہیں حلال ہی نہیں اور محدثین اس عنوان کے اوپر کتب لکھ رہے ہیں اب مفتی صاحب کی بات مانو یا محدثین کی بات مانو اب میں اس کتاب سے روایت پڑھتا ہوں اور سامین زیوکار اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے ایٹی ایٹ اٹھاسی فرماتے ہیں محدث ابو بکر الخلال اخبرانی ابو جہیہ حدہ سنا صفیان ابن وقی قال حدہ سنا حفظ ان مجالب انشابی قال کانت الانصار اذا مات لهم میتن اختلفو الا قبرہ یقرعون اندہ القرآن لکھتے ہیں محدث ابو بکر الخلال رحمت اللہ جب انصار صحابہ کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا تو صحابہ اس کی قبر پر جا کر قرآن مجید پڑھتے الحمدللہ صحابہ انصار صحابہ اس کی قبر کی طرف جاتے اور وہاں جا کر اس کی قرآن مجید دلاوت کرتے سامین زیوکار آپ نے سنا کہ میں نے احادیث مبارکہ بھی اس مسالہ کے اوپر پیش کی اقوال صحابہ بھی پیش کی اب میں چند ایک فجاوہ جات خیر مقلدین کے اپنے علماء کے پیش کر دیتا ہوں اس سلسلہ میں پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے احکام تمنی الموت لکھنے والے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب ہے جن کے فالورز کو وحابی کہا جاتا ہے جن کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے وحابی کہا جاتا ہے اور سامی نظی بکار یہ کتاب جو ہے یہ سعودی عرب کے شہر ریاض سے شائع ہوئی ہے آقام تمنی الموت تعلیف شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب سعودی عرب کے شہر ریاض سے یہ شائع ہوئی ہے اور اس کتاب کے صفحہ نمبر پنجتر کے اوپر بغیر جرہ کیے محمد بن عبدالوحاب نے دو حدیثیں ایک حضرت سیئنہ بھی حریرہ سے اور ایک حضرت سیئنہ انس بن مالک سے نکل کی ہیں اور لکھا ہے کہ قبروں کے اوپر کیا ہے قرآن پڑھنا جائز ہے الحمدللہ الحمدللہ یہ تھا پہلا حوالہ محمد بن عبدالوحاب نجدی کا اس سے اگلا آبا یہ میرے آکھ میں کتاب ہے خطاوہ اہل حدیث لکھنے والے موجت حبدالعصر حافظ عبداللہ محدے سے روپڑی اور جلد دو ہے سامین زیبکار صفہ نمبر اس کا ایک سو پینتیس ہے لکھتے ہیں بلکہ جب اتفاق پڑے عام طور پر قبروں کی زیارت کریں اور اس وقت قرآن مجید کی کوئی صورت پڑھ کر اس کا ثواب میت کو بخش دیں سامین زیبکار یہ آپ کے موجت حدل اثر محدث ہیں مفتی صاحب ایک طرف آپ ہیں آپ کہہ رہے ہیں جائز ہی نہیں قبرستان قرآن مجید پڑھنے کی جگہ ہی نہیں آپ کہہ رہے ہیں حلال ہی نہیں آپ کا موجت حد کہہ رہا ہے کہ قبرستان جا کر قرآن مجید پڑھ کر مخت دیں اب آپ کی مانے جا آپ کے موجت حد مانے آپ کے محدث کی مانے اس سے اگلا مانے یہ فتاوہ شیخ الحدیث مبارک پوری ہے لکھنے والے علامہ عبیب اللہ رحمانی ہیں اور اس کا صفحہ نمبر چار سو ساٹھ ہے اور سامین زبقات اس کی جل نمبر دو ہے لکھتے ہیں بلکہ جب کبھی زیارت کے لیے قبرستان جانے کا اتفاق ہو تو دعاو استغفار کے ساتھ جس قدر ہو سکے قرآن پڑھ کر اس کا ثباب میت کو بخش دے الحمد اللہ مفتی صاحب آپ کے شیخ الحدیث لکھ جب قبرستان جائے تو قرآن پڑھ کر سوا بخش دے اب میں بہت بڑا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں یہ میرے آگ میں فتاوہ علماء حدیث ہے جس کے اندر اقابر غیر مکلد اہل حدیث علماء کے فتاوہ جات کو اکٹا کیا گیا ہے اور اس کی جل نمبر پانچ بات علماء کے نزدیک جائز ہے الحمدللہ یہ علماء اہل حدیث تسلیم کر رہے ہیں کہ قبرستان کے اندر قرآن مجید پڑھنا کیا ہے جائز ہے اور مفتی صاحب کہہ رہے تھے جائز ہی نہیں قبرستان قرآن مجید پڑھنے کی جگہ ہی نہیں حلال ہی نہیں اور یہی بات آپ سنا اللہ صاحب نے بھی لکھی ہے اپنے فتاوہ سنایہ جلد دو صفحہ نمبر بتیس کے اوپر کہ قبرستان کے اندر قرآن مجید پڑھ کر اسال سواب کرنا کیا ہے جائز ہے سامین نزی وقار آج کی نشست کے اندر میں نے احادیث مبارکہ اقوال صحابہ اور غیر مقلدین کی اپنی چوٹی کی کتب سے ثابت کیا کہ قبرستان کے اندر قرآن مجید پڑھنا کیا ہے جائز ہے وما علیہ اللہ بنا مجید